نمسکار دوستو اس سکرین پر چاروں طرف آج کے اخواروں کی سرکھیاں ہیں آج کے اخواروں کی ہیڈ لائنز کی کلپنگز ہیں اور یہ کلپنگز ان تمام لوگوں کے چہرے کو ایکسپوج کر رہی ہیں یہ کلپنگز ان تمام لوگوں کے چہرے پر کالک کی طرح ہے جو بیتے ساڑھے تین مہنے سے جسٹس فور سوسانت کی آر میں اپنا ایجنڈا چلا رہے تھے وہ تمام لوگ جس میں اینکرز ہیں جس میں ریپورٹرز ہیں جس میں ایڈیٹرز ہیں جس میں وکیل ہیں جس میں ڈی جی پی گپتشور پانڈے جیسے لوگ ہیں اور بی جی پی کے سیکرون نیتا بڑے سے لے کر چھوٹے تک اور بی جی پی کی ٹرول آرمی کے ہزاروں لوگ اور تمام وہ بدجی بھی جو جسٹس فور سوسانت کی آر میں بیتے ساڑھے تین مہنے سے ایجنڈا چلا رہے تھے وہ سب لوگ آج ان سرکھیوں سے ایکسپوج ہو رہے ہیں کیا کہتی ہے اس سرکھیوں ان سرکھیوں میں بتایا جا رہا ہے یہ ایمز کی فورنسک ٹیم کے حوالے سے کہ دراصل فلم ابھینیتا سوسانت نے خود کو شکی تھی سوسانت کے جسم پر گلے پر کوئی ایسا نشان نہیں جس سے یہ پتا چلتا کہ اس کے ہتیاں ہوئی لیکن بیتے ساڑھے تین مہنے سے ہو کیا رہا تھا بتا رہے تھے کہ کیسے ریا نے قتل کیا ہوگا اور کیسے سوسانت کی جان گئی ہوگی بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے بتایا جیسے جب سوسانت کا قتل ہو رہا تھا اسی کمرے میں بیٹھے تھے اور سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس میں ٹیلیویجن کے کچھ نامچن چہرے بھی ہیں وہ سب لوگ ان سرکھیوں سے ایکسپوج ہو رہے ہیں اخبار تو ان سب کے گھروں میں بھی آتا ہوگا میرے گھر میں بھی آج بہت سارے اخبار ہیں ہر اخبار کی قطرن میں نے سجا دی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ساڑھے تین مہنے سے پترکاریتہ کی آر میں ہیں پترکاریتہ کو کلنکت کر کے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے پرواغرہ کے تحت یا ٹی آر پی کے لیے یا اپنے چینل کو نمبر ون بنانے کے لیے یا بیہار چناؤں میں کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا ممبئی پولیس کو بدنام کرنے کے لیے یا اُدھاؤ تھاکرے سے اپنا حساب برابر کرنے کے لیے وجہ جو بھی ہو لیکن جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ گلت تھا وہ اپرات تھا وہ ایجنڈا تھا کتنے طرح کی تھیوری چلی کسے نے کہا زہر دے کر مارا گیا کسے نے کہا دھیرے دھیرے زہر دیا گیا کسے نے کہا لگاتا ڈرگ کا ڈوز دیا گیا کسے نے کہا سوشانت کو مار کر پھندے سے لٹکا دیا گیا کسے نے پھندے کی اُچائی بتائی کسی نے ان کے بیڈ سے چھت کی اُچائی بتائی کسی نے پنکھے سے بیڈ کی اُچائی بتائی اور ہر طرح کی تھیوری کو تین مہنے تک لگاتار چلایا گیا اور یہ چلانے میں اس طرح کی تھیوری اور اس طرح کے پروپیگنڈا کو چلانے میں ستہ دھاری دل کے ٹاپ کے شرس کے نیتا شامل تھے شرس کے نیتا اگر شامل نہیں ہوتے تو یہ نہ ہوتا جو ساڑھے تین مہنے سے ہو رہا تھا کہ اندر کے تین ایجنسیاں شروعات ایڈی سے ہوئی اس کے بعد سی بی آئی کی انٹری اس کے بعد ان سی بی کی انٹری تین ایجنسیاں لگاتار لگیں اور اس کے بعد نتیجہ کیا آیا نتیجہ یہ آیا کہ سوشانت نے خود کوشی کی تھی نہ اسے زہر دیا گیا نہ گلے پر جکم کے نشان ہیں نہ کمرے میں کوئی موجود تھا نہ کوئی ایسی ستتی ہے جس سے کوئی رتی بھر بھی شک کی آشنکہ ہو کوئی شک نہیں ہے تو جب کوئی شک نہیں ہے تو یہ کون لوگ تھے جو بیتے تین مہنے سے بیتے تین مہنے سے لگاتار ایسی مہم چلا رہے تھے کیا تھا ان کا مانصر گوھر سے سوچیے گا اور میں بتا دوں یہ صرف اس میں چھوٹے لوگ نہیں تھے اس میں بڑے لوگ شامل تھے ستہ دھاری دل کے لوگ شامل تھے سب کا ایجنڈا تھا کسی کا مقصد کچھ اور تھا کسی کا نشانہ کچھ اور تھا لیکن شامل سب ہی تھے نہیں ہوتے تو معمولی بات نہیں ہے تین بڑی ایجنسیاں اس معمولے کی جانچ میں کود گئی بڑے بڑے ادھکاریوں نے جا کر مومبئی میں جماورہ اپنا کیمپ لگایا تو کچھ تو وجہ تھی لیکن ان ساری وجہوں کو ان ساری ساجشوں کو ایمز کی فورنسک ٹیم کی اس ریپورٹ نے پنچر کر دیا ہے تو اپنا سر پیٹیے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھئے اپنے بارے میں سوچئے اپنے بھیتر جھاں کیے آپ تمام لوگ خاص طور سے میڈیا کے ساتھ کہ آپ پیچھے بیتے تین مہنے سے کر کیا رہتے ہیں اور میڈیا کے کچھ ایسے ساتھی جو تین مہنے سے ریا چکرورتی کو جیل بھیجنے ریا چکرورتی کو قاتل ثابت کرنے اور سوشانت کے کچھ ساتھیوں کو کاتل ثابت کرنے اس کی یہ مہم چلا رہے تھے اس میں سے کچھ چہرے ہاتھ رس میں اس بیٹی کو انصاف دلانے کی لڑائی میں بھی شامل ہو گیا ہے بیتے ساڑھے تین مہنے آپ سب نے ٹیلیویجن دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اینکرز جس میں ایک نامچین اینکر ہیں کتنے طرح کے ڈرامے تین مہنے سے ہر شام وہ ٹیلیویجن چینل پر کر رہے تھے ڈرگ دو ڈرگ دو ڈرگ دو سے لے کر اُدھو ٹھاکرے سن انیل دیس مکھ سن آجا مجھ سے بحث کرنے تمام تماشی ہوئے اور قتل کیا گیا سنشاند کا یہ ہر روز فیصلہ سنایا گیا ہر روز کم سے کم چالیس ویڈیو میں نے ریکارڈ کیا ایسا یوٹیوب پر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو چار سو ایسے ویڈیو ملیں گے چار سو ایسے ڈیبیٹ آپ یوٹیوب پر تلاش شکتے ہیں کون تھے یہ لوگ اور کون ہیں یہ لوگ کیا مقصد تھا کیا وہ سب لوگ آج اخوار میں ان سرکھیوں کو دیکھ کر گھر میں جا کر آئینہ دیکھیں گے ایک بار اپنا آئینہ دیکھیں کتنا کلنکت آپ ہوئے ہیں اور کتنا کلنکت آپ کے بہانے پتر کھارتا ہوئی ہیں اور دیش میں وہ تمام لوگ وہ بی جے پی کے نیتا جو پچھلے تین مہنے سے چینلوں پر آ کر بحث کر رہے تھے سمبیت پاترہ سے لے کر درجن بھر بی جے پی کے پرواکت تھا اور بی جے پی کے بڑے بڑے مہا سچو وہ بھی ٹوئٹ کر رہے تھے جسٹس پور سوشانت کیا تھا ماملہ اور سی بی آئی کی جانچ میں نتیجہ ابھی آئے گا سی بی آئی کو بھی ثابوت نہیں ملے یہ خبریں آ چکی ہیں اور ایمز کی فورنسک ٹیم کی ریپورٹ سکرین پر ہے اب آگے میں آپ کو دو تین چھوٹے ویڈیو دکھاتا ہوں صرف اس لیے دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ کیسے ایجنڈا تین مہنے سے چلائے جا رہا تھا اور کس طرح سے لوگ ڈیمو کر کے ریحلسل کر کے ریکریٹ کر کے بتا رہے تھے کہ ہاتھیاں کیسے ہوئے اور کس طرح سے سپاری جنرلیجم ہو رہا تھا جس کا شکار ریا چکرورتی بنی جو ابھی سلاکھوں کے پیچھے دو ویڈیو آپ دیکھئے دوستو اس سے آپ کو اندازہ لگے گا اور یہ دیکھنا بہت ضروری ہے دو فورنسک ایکسپرٹ چینل پر کیا کہہ رہے تھے جب سنیے آج تک کا یہ کلپنگ ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح سے نیرٹیب گڑھا گیا تین مہینے میں جب آپ سنیے صرف آپ سنیے آپ خود تیہ کریے سنیے میرے پاس ایک کپڑا ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کے تو بھی دیپا سکتا ہوں اگر آپ دیکھیں اگر آپ کپڑے سے کسی کو کوئی آدمی اگر اگر ایک کپڑے سے لڑکے گا تو کپڑے میں جب آپ وزن ڈالیں گے تو تینشن بیڈ ہوتا ہے اور کپڑا کچھ اس طرح سے ٹویسٹ ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں تو اگر یہ آپ کو گردن پر ہوگا تو ابھی آپ دیکھیں یہ بھی سٹریٹ لائن نہیں ہے یہ کروی لائن آرہی ہے اوبر خابر سے یہ لائن آرہی ہے لیکن جو سشانت کے گردن پر نشان ہے وہ بہت سٹریٹ نشان ہے کیونکہ کسی بیل سے یا کسی روپ جیسے چیز کے ساتھ دیا گیا کیونکہ ایجز بڑی شارپ ہیں اس کی تو میرا ایسا ماننا ہے کہ جو لائی گیچت مارک ہے وہ اپنے ہاتھ میں بہت بڑے ایک ایویڈنس ہے کہ شاید یہ جو حملہ ایٹیت کا ہے یہ شاید دیو ٹو سٹریٹنگلیشن زیادہ ہے لہذا یہ ہنگے ہی ایک فورنسیک ایکسپرٹ یہ ہے جو فندہ بنا کر بتا رہے تھے اور کئی بار ہی انہوں نے بتایا ہے ہو سکتا ہے کئی چینلوں پر بتایا ہوگا کہ کیسے ایس ایس آر کی جو موت ہوئی ہے اسے کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ قتل ہی ہے دراصل خودکشی تو بلکل نہیں ہے ایک دوسرے فورنسیک ایکسپرٹ کو بھی سنیا ہے یہ سب لوگ وہ لوگ ہیں جو اس ایجنڈے کا حصہ تھے جو ایجنڈا تین مہنے سے چینل پر میڈیا میں ٹویٹر پر فیس بک پر چلایا جا رہا تھا ایک اور سنیے یہ بھی فورنسیک ایکسپرٹ ہے ان کا بھی سنیے ہم ہنگنگ بور رہے ہیں ہنگنگ میں جو ہماری نیک ہے وہ الانگنیٹڈ ہو جاتی ہے لنبی ہو جاتی ہے اور ہنگنگ کے بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں پر جو ادھر ہمارا دکھا ہے جو کہ سٹینگلیشن کا کیس ہم کہہ سکتے ہیں پوری سیڈی کی سیڈی لائن ہے اور اس کے اور ایڈ کرنے کے لیے میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں ہمارے جب بھی ہینگنگ کا کیس ہو یا سٹینگلیشن کا کیس مانا جائے دو فورنسک ایکسپرٹ سن لیا آپ نے اور یہ لوگ فیصلہ لگاتار دے رہتے کہ سوشانت کی ہتیا ہوئی ہے اور درجنوں ایسے بولیوٹ کے چہرے جنہوں نے کبھی کسی سیریل میں کام کیا کبھی کسی فلم میں کام کیا اب کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ کلاکار ہیں یا کردار ہیں لیکن چینل پر لگاتار موجود ہر شخص نے فیصلہ سنایا کہ سوشانت کی ہتیا ہوئی اور اس ہتیا میں ریا تو شامل تھی لیکن ان کے ایجنڈے کو انہوں نے جو کچھ کہا اس کو ایکسپوچ اخواروں کی ہیڈ لائن نے کیا ہے اب دوستو ایک وہ سجن جن کا نام آرنب گو سوامی ہے ان کی اچھل کود آپ نے سو بار دیکھی ہوگی اور آپ نے اتنا دیکھا کہ آپ کے دیکھنے سے وہ چینل لگاتار نمبر ون ہے کبھی وہ سلمان کو للکارتے تھے کبھی ادھو ٹھاکنے کو للکارتے تھے کبھی تمام طرح کے ڈرامے کرتے تھے اور ان کے پاس ڈرامے باجوں کی ٹیم ہے جس میں ایک مسٹر بھنڈاری بھی ہیں سڑک پر اچھلتے ہیں اور یہ تمام لوگ تین مہنے سے جو کر رہے تھے اس کو پلیتہ لگا دیا ہے ایمز کی ریپورٹ میں لیکن ان میں اگر گیرت ہوتی ہے تو شاید مافی مانگتے کر اور میں بیتے تین مہنے سے میں نے تین یا چار ویڈیو کول بنایا ہر بار میں نے کہا کہ اگر وہ ہتیا ہے تو جانت سے ثابت ہو جائے گی اس سے پہلے کنگارو کوٹ لگا کر عدالت کی طرح کاروائی کر کے ہر روز شام کو فیصلہ سنایا جو جا رہا ہے اور اس کے نشانے پر کسی کو لیا جا رہا ہے کسی کو برباد کرنے کی سپاری لی گئی ہے وہ غلط ہے اور وہ لوگ بیہار کے نیتا اور وہ بیہار کے ڈی جی پی گپتیشور پانڈے چینلوں پر سو بار انہوں نے بھاشن دیا انہیں تو ٹکٹ مل گیا چونہو لڑ رہے وی آر ایس بھی لے لیا ان کا کام ہو گیا تو کسی کو ٹکٹ ملا کسی کو ٹی آر پی ملی کسی کو نام ملا کوئی سوشانت کے بہانے تین مہنے سے چمکتا رہا سوشانت کو انصاف ملا کیا اور سوشانت کی آر میں جسٹس فور سوشانت جن لوگوں نے چلایا اور ان کا مقصد کیا تھا کیا اس کو کوئی ایکسپوج کرے گا ریا چکربرتی سلاکھوں کے پیچھے ہے مقصد اس ویڈیو کا دوستو یہی تھا کہ ٹیلیویجن چینل اور اینکر جب ایجنڈا چلائے تو ستر کریں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے اور ایسے چینل ایسے اینکرز ایسے ریپورٹرز ان کے پرتی اپنا نظریہ آپ خود بنائیں فیلال اس ویڈیو کو یہی ختم کرتا ہوں پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں نمسکار